کراچی کے علاقے لیاری میں شدید اطراف میں فائرنگ ہو رہی ہے اور ایک شخص کے حلاقت کے بعد یہ حالات خراب ہوئے اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شاکیل احمد خان سے شاکیل کیا صورتحال ہے آج صبح سے لیاری میں ہنگامہ آرائی سے آغاز ہوا ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے شدید جی لیاری کے مختلف علاقوں میں جو ہے قانون نافذ کرنے والوں کے خلاف جو ہے احتجاج کا سلسلہ ہے یہاں پہ علاقہ مکینوں نے دکانیں بند کراتی ہیں اور مختلف علاقوں میں احتجاج کر رہے ہیں جو گزتہ کئی ہفتوں سے یہاں پہ ایک ٹارگیٹٹ آپریشن کے سلسلہ کیا جاتا ہے علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ایک ٹارگیٹٹ آپریشن جو کیے جاتے ہیں وہ بیسکی جن گھروں میں کیے جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے ایک ہاتھک آمیز رویہ رکھا جاتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے کافی جو ہے بتمیزی کرتے ہیں یہاں کی خواتین سے اور یہاں کے علاقے کے لوگوں سے اسی حوالے سے یہاں پہ آج صوبہ سے ہی جو ہے دکانیں بند کرائی گئی ہیں پورا علاقہ جو ہے بند ہے اور یہاں پہ جو ہے علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد جو ہے ابھی جمع ہونا شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ بقاعدہ طور پر کر دیا جائے گا کچھ جگہوں پہ جو ہے کچھ ناملوم افراد نے ٹائر بھی نظر آتش کی ہیں جی کراچی کی لی مارکٹ میں پھر سے کشیدگی ہے ہوای فائرنگ ہوئی ہے پتھراؤ اور جلاو گھراو کا سلسلہ پھر سے جاری ہے اس وقت آزا ترین مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر جلاو گھرا ہو رہا ہے ہوای فائرنگ تاک ہوئی ہے اور پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے اور جبکہ لی مارکٹ میں ہوای فائرنگ کی جا رہی ہے دنیا نیوز کے نمائندے تاریخ عزیز سے مزید جانتے ہیں تاریخ ابھی کیا حالات ہیں اس وقت لی مارکٹ میں پولیس کیا کر رہی ہے جی اسامہ لیاری میں گزشتہ روز جو سنگولین میں چاپے مارکر بعض افراد پر آزا تھی لیا گیا تھا اس کے خلاف صحیح احتجاج کا سلسلہ چاری ہے لیاری کے مختلف علاقوں کے جو مقیم مارکٹ چوک پر جمع ہیں اور ٹائر جلا کر اور مختلف اشیاء جلا کر جو ہے وہ تڑک کو بھی بلوک کر دیئے فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے رینجرز نے دونتحال پر قابو پانے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے علاقے میں انٹریزی تھی جس کے بعد مشتہل مجموعہ افراد کی بھی پنتیشن ہو گئے تھے لیکن دونتحال بہتر ہونے کے بعد جب رینجرز سے واپس لوٹ آئی تھی اس کے بعد دوبارہ یہ افراد جو مشتہل افراد ہیں یہ دوبارہ سلسلوں پر نکل آئے ہیں اور ایک بار پھر ہنگا مارائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے فائرنگ کا سلسلہ بھی وقت میں سچاری ہے جس کے بعد پورے علاقے میں خوف و احراد بھی پھیلا ہوئے ہیں اور دکانیں اور کاروبار جو صبح صویرے کھل جاتی ہیں اور اس وقت تک مکمل پتری مارکٹ جو ہے وہ کھل جو ہوتی ہے تو وہ تمام مارکٹ جو ہے اب اس وقت بھی بند پڑی ہوئی ہے اور جو افراد وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں جو گاڑیاں وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتی ہیں ان پر بھی جو ہے مظاہرین کی جانب سے پتراؤ کرنے کا سلسلہ جاری ہے جس کی کشیدہ سے حال کے بعد آج یہ نیاری کے مقصدر جو کول ہیں جہاں پر انگیمیٹرک امتانہ چل رہے ہیں وہاں پر پرجے بھی نہیں پہنچ سکیتے ہیں اور جس کی وجہ سے بچوں کو بھی کافی مشکلات نہیں تھی اب تاہم کچھ سینٹرز پر پرجے پہنچے ہیں امتانہ شروع گا ہے لیکن جو مجبوری صورتحالیں وہ کامی کشی گا ہے جی اسامہ یہ جو ایک سلسلہ کراچی میں تحصید کرتی ہے اور بتا گھوڑی کے خلاف جو کولیس اور رینجرز کی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اس میں جب کبھی بھی لیاری کے علاقے میں کوئی کاروائی ہوتی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کولیسہ دنوں بھی یہ جنسلہ تقریباً چار روز تک جاری رہب صورتحال کاروبار دکانیں سب کچھ بند رہی اور اس دبعہ پھر یہ آج یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کولیسہ رات کچھ اپنان سے راتت کی لیا گیا تھا پولیس کیسپک ہے مظاہرین کو منتشر کرتے کی کوشش میں مضروف ہیں لیکن اس افترائی طور پر ناکالے ہی سامنا ہیں اس سے پہلے بھی جو صورتحال نہیں تھی مذاقرات ہوئے تھے جس کے بعد یہ صورتحال بہتر ہوئی سکیتی اور اب بھی یہ دیکھنا یہ ہے کہ مذاقرات بھی عمل کب شروع ہوتا ہے کیونکہ اس مکینوں کو جبری طور پر فائرنگ کر کے یا شیلنگ کر کے یہاں سے کبھی بھی نہیں اٹھایا جا سکا ہمیشہ مذاقرات ہوئے ہیں اور اس مذاقرات کی نتیجے میں ہی لیاری میں آمن خائم ہوا ہے کراچی میں حالات کچھ علاقوں میں ایک مطبع پھر سے کسیدہ ہیں کراچی کے علاقے لیاری میں لی مارکٹ میں کھڑا مارکٹ میں اور اس وقت کراچی میں عیدہ تھانے کے قریب دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے جس میں ایک شخص کے جامباہ کونے کی تلات ہے جبکہ دو افراد اس میں زخمی ہو گئے ہیں ایک بچہ ان زخمیوں میں شامل ہے جس کو ہسپتال لائے گیا ہے ایک اور تاتہ خبر ہے کراچی سے کراچی میں لی مارکٹ میں گھر پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے باپ جامباہ کھو گیا جبکہ بیٹا اور بیٹی اس راکٹ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں دنیا نیوز کے نمائند تاریخ عزیز سے تاریخ عزیز زخمیوں کی حالت اب کیسی ہے زیرشد جو کراچی نیو مارکٹ چوک پر خطری منزل سے متصلے ہیں ایک پانچویں منزل پر ایک راکٹ آ کر گیا ہے جس کے نسی میں محمد حنیف نامی شخص جام آگ ہو گیا ہے جبکہ ان کی دو بچیاں جو ہیں وہ شریف زخمی ہیں اور انہیں سویل ہسپتال لائے سے منتقل کرتیا کیا ہے مشتہل افراد نے میاری جانے والی صدق پر پتھراؤ کیا اور تاروں کو بھی آگ لگا دی علاقی کی سبت حال کے بارے میں مزید تفصیل ہمارے نمائندے آرکھ محمود کے پاس ہے ان کے پاس ہی چکتے ہیں ہم جانتے ہیں آرکھ یہ بتائیں کہ کیا اس وقت پر فائرنگ کا سلسلہ رکا ہوا ہے یا جاری ہے اور پلس کیا کری ہے شہداد فائرنگ کا سلسلہ اب تک جاری ہے بلکہ فائرنگ کے ساتھ ساتھ اب تو دستی بموں کے حملے شروع ہو چکے ہیں میرے پیچھے پولس کے ایک بکتر بن گاڑی موجود ہے جس پر ابھی دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں اس کا ٹائر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے ایک شخص اب سے چند ہمیں پہلے یہاں فائرنگ سے زخمی ہوا تھا جسے جو ہے وہ طبیعی امداد کے لیے پہنچا دیا گیا ہے اوپر چھتوں پر مسلح افراد نے مورچے بنا رکھے ہیں جہاں سے وہ براہ راج پولس اور میڈیا پر بھی فائرنگ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلکل میڈیا پر بھی اب سے کچھ دیر پہلے فائرنگ کی گئی تھی اور بلکل بال بال بچے ہیں جو صاحب بھی یہاں پر اس واقعی کی قویج کے لیے پہنچے ہیں فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے پولیس سمبولک جہاں موجود ہے پولیس کسی قسم کی کاروائی پولیس کی جانے سے ہمیں دیکھ رہے میں نہیں آئی اس فائرنگ کے جواب میں پولیس یہاں پر لیمارکیٹ کے سکونے پر موجود ہے پولیس کی بکتا بن گاڑی جیسی اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے اس پر دستی بموں سے حملے ہوتے ہیں اب تک تین بڑے دھماکوں کے آواز اس جگہ سے ہمیں سنائی دی ہے اور پولیس کو مطابق دستی بم سے پولیس پر حملہ کیا گیا ہے پولیس کی بکتا بن گاڑی جو میرے پیچھے موجود ہے اس کا ایک طائر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اس میں کسی قسم کی کمی دیکھنے میں نہیں آئی ایک اور دستی بم کا دھماکہ سنائی دیا اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چار دستی بموں کے حملے ہو چکے ہیں پولیس آلکاروں پر اور میڈیا پر بھی بلند عمارتوں سے گولیاں برسائی جا رہی ہیں اس بارے میں آپ کو مزید عبیت دیں گے اور کچھ مزید صفحے بھی شامل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد